بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی کل جو الیکشن ہوئے ہیں حمزہ شباز اس میں وزیر اللہ بنا ہے آپ کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی نہیں حمزہ شباز وزیر اللہ نہیں بنا تو آپ کا کیا کہنا ہے جی الحمدللہ کل بہت اچھی لیڈ سے منولک جیتی ہے پی ٹی آئی انہوں کو تو ایک دفعہ رونا ہی پڑ گیا ہے کہ چودری شداد پہلے عمران خان کہتا تھا کہ پڑویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اب کہتا ہے حاجی پرویز الہی تو پی ٹی آئی والے کل انہوں نے اسی جگہ پہ جلسہ کیا تھا اور کہتے تھے کہ چودری شداد مر گئے اس کا ختم ہے اب ان سے پوچھیں ان کو کیا ہوا ہے رونا کی شروع ہو گئے ہیں یار نولی کی حکومت آئی اتنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے آپ پھر بھی ملکہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں نہیں انشاءاللہ مہنگائی کنٹرول ہوگی جو اس نے تین سال ملکہ خانہ خراب کیا ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ ٹھیک ہوگا اس نے تین سال میں تنا گرزہ لیا اس نے گڑی چوڑی کیا آر چوڑی کیا انشاءاللہ اب نون لیگ آئی ہے سب ٹھیک کرے گی ہمارے زیادے ایک جناب یہاں پہ اور دو موجود ہیں دیکھیں جی پہلی بات جیسے کہ بھائی نے کہا کہ لیڈ ماری تو لیڈ لاور میں جو پی ٹی آئی نے لیڈ ماری ہے دس دس ہزار کی وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے جس مرجی کی سیٹیں تھی بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے الیکشن پی ٹی آئی کی سیٹ پر لڑا ہے اور پی ٹی آئی کی سیٹ پر الیکشن لڑا کے لاہور ان کے حب میں ان کو شکست دی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عمران خان وہ کہہ رہا ہے آپ کا خان صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی والے جو انہیں چور ہیں ڈاکو ہیں انہوں نے گھڑییں چوری کی ہیں ہمارا دوست کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے چورییں کی ہیں گھڑییں چوری کی ہیں کیا آپ تسلیم کرتے ہیں ان چیزوں کو جی سر یہ ہمارا بھائی کہہ رہا ہے عمران خان نے گھڑییں چوری کی ہیں آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں سر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو پہنتیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں آواز اٹھاتا ہے آپ تو نہیں کہہ رہے کہ تو میں بھی نہیں رہا ہوں کہ نواز شریف چور ہے میں کہہ رہا ہوں کہ لوٹ رہے ہیں کون لوٹ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات میں دیتا ہوں چاہتا ہوں میں ایک بات کا جواب اس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف چور فلانا چور نواز شریف کو باہر کس نے بیجا دا انہوں نے بیجا اور آج وہ کہہ رہے ہیں چورہ فرا گوگی نے کتنی کرا بنانے نکتے ہیں کہ آپ مجھے یہ چیز کا جواب دیں جو بشرا بی بی ہے اس کی دو سو نتر کنال زمین کہاں سے آئی ہے اور ایک یہ چیز کا جواب دے دیں کہ جو یہ توشہ کھانا کے جو انہوں نے بیچے ہیں بڑے ماندار ہیں یہ تو اس پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گڑییں اس کے باب دادہ نے تو نہیں دیتی ان کو یہ تو دیکھیں ریاست مدینہ بنانے نکلے نہیں خان صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا مظلہ ہے کہ ایک کو گرگٹ گھرنے والا ہے ہر جگہ پر پڑتا اتنے ایک مجھے صرف اس بات کا آپ جواب دے دے کہ ایک بندہ برطانیہ میں خوش ہے اپنی لائف گزار ہے بچوں کے ساتھ وہ اپنے بچے چھوڑ کر سارا کو چھوڑ کر پاکستان آتا ہے تو کیوں آئے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں گونے لے کیا تھا ان کا جواب بھی ہم دے سکتے ہیں جی جی آپ دے لیں کہ وہ اپنا بیٹے ہیں ماندے ان کو وہ بیٹے ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں کوئی دلیل آپ سے اچھا مسلمان اور یہودی کا نکانی ہوتا یہ یہودی اور مسلمان کا کبھی نکانی ہوتا دوسری بات جو آپ نے نواز شریف کی وہ جج کہا ہے وہ جج وہ جج یا بات آپ پوری دین پر کریں دین پر اگر کریں تو وہ آپ پیچھے بھی نظارہ مار سکتے ہیں کہ وہ بھی دین نہیں ہے اگر تو آپ سیاست کو ایک منٹ کے لیے کیمرہ بند کرنا پڑ رہا ہے ہمارے دوست بہت زیادہ آپس میں بیعت کر رہے ہیں ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کو رفتہ کر دیں جی پی کے علاوے